موسیقی اگر آپ خواب میں سام دیکھیں تو اس کے کیا مانی ہے سنیک ریپٹائل دیکھیں تو اس کے کیا مانی ہے اچھا یہ جان لیجئے کہ اگر آپ زہریلے سام کو دیکھیں خواب میں اور صرف دیکھیں کہ وہ آپ پر حملہ نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے آپ بہت زہریلے دشمنوں کے ساتھ منافق لوگوں کے ساتھ اور مفات پرس لوگوں کے ساتھ آج کل اٹھ بیٹھ رہے ہیں کھیل کود رہے ہیں یا میل جول رکھ رہے ہیں اگر آپ اس وینمس سنیک کو خواب میں حملہ کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کے مانی یہ ہیں کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی تیاری کر چکے ہیں اور اب وہ انقریب آپ پر حملہ کرنے والے ہیں یقین کریے اور یہ سمجھ لیجئے کہ خواب آتے ہی اس لیے ہیں تاکہ آپ ان کو صحیح انٹرپرٹ کریں اور اللہ پاک آنے والی اس چیز سے آپ کو بچا لیں یا آپ کو گائیڈنس پرما رہے ہیں اب جو عقل مند ہے وہ گائیڈنس لے لیں ان کی بچت ہو جاتی ہے جو نہ کریں وہ نقصان اٹھاتے ہیں اللہ نے علم چھیڑایا ہے سٹوپڑ لوگ تو یہ بات کہہ دیں گے نہیں اس چیز کے مانی نہیں ہوتے وہ تو ہر چیز کے بارے میں کہہ دیں گے وہ تو نعظم اللہ ڈاروین کی تھیوری بتا دیں گے کہ انسان ڈاروین کی تھیوری سے پیدا ہے مائنو ایسٹ سے پیدا ہے ان کو کیا پتا قرآن کیا فرما رہا ہے ان کو کیا پتا حدیث کیا فرما رہی ہے انہوں کیا پتا ہے کہ اللہ پاک نے ایک ایک چیز کو کرنے کا کس طرح قرآن کے ذریعہ احساس فرمایا ہے وہ کیا جانے اس چیز کو انہوں نے پڑھا ہو اور اگر پڑھ بھی لیا تو وہ یقین کہاں کریں گے خدا پر یقین تو لاتے نہیں ہیں وہ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ سام کو حملہ آور ہو کر ڈسنے میں کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ لیں کہ وہ آپ کو اگر ڈسنے میں نعوذب اللہ کامیاب ہو گیا ہے خصوصاً اگر اس نے آپ کو پیر پر ڈس لیا ہے تو اس کے اور معنی ہے جسم کے کسی اور حصے پر ڈسا ہے تو اس کے اور معنی ہے پیر پر اگر ڈسا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کوئی نیا کام کرنے جائیں گے وہاں آپ کی کسی سے ملاقات ہوگی اور وہ آپ کو نقصان پہنچا دے گا اس نے آپ کو ڈس لیا ہے اسی طرح اگر آپ ہاتھ پر ڈس دا وہ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جن سے لین دین کرتے ہیں already کوئی transaction کسی سے کرتے ہیں اور آپ سے جن کا ہاتھ ملانے کا واسطہ ہے جو آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں ہاتھ اس کا مطلب یہ ہے اگر اس پہ آپ کو اس نے سامنے ڈس لیا ہے اس کا مطلب ہے کوئی دوست for sure آپ کو نقصان پہنچائے گا اچھا آپ کی یہ بات یہاں اور سمجھ لی جائے کہ اگر آپ نے خواب میں دیکھ لیا اور آپ یہ سوال کریں خواب تو آتا ہی guidance کیلئے تو کیا کیا جائے سب سے پہلی چیز اگر آپ اس کو ڈس دے میں دیکھ لیں کامیاب ہو گیا ہے تو سب سے پہلے اپنی جان کا صدقہ کریں کیونکہ حضور علیہ السلام علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ مسیبت صدقے کو پھلانگ نہیں سکتی تو اگر آپ دیکھ لیں کہ ڈس لیا ہے تو فوراں جان کا صدقہ کریں اچھا جان کا صدقہ سو روپے دو سو روپے دس بیس ڈالر نہیں ہے کم از کم ایک گھر کا پروفارن پورا راشن ہے جو آپ بھیج سکیں کم از کم اس کا ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ گزارہ ہو جائے اتنا راشن کسی مستحق ہو یا بکرا زبا کریں اور اس کا گوش بنوائیں اتنا ہی چاول ڈلوائیں دس کلو گوشت ہے تو دس کلو چاول پھر آپ اگر کراچی میں تو دربار عبداللہ شاہ غازی آئیں غازی بابا کے وسیلے سے فاتحہ پڑھیں اللہ کے حضور دعا کریں اور پھر نیاز کی فاتحہ اولیاء اللہ آل رسول کو احسان سوا پہنچا کر یہ نیاز غریب قربہ مساکین میں تقسیم کر دیں یہ ہو گیا جناب آپ کے جان کا صدقہ اگر آپ بیرون ملک مقیم ہیں تو آپ پاکستان بجواز ہیں کینیڈا ہے یو اے سے ہیں انگلیڈ ہیں کہیں رہتے ہیں بھائی وہاں تو کوئی مستحق نہیں ہے نا بھائی آپ کو اگر بندوں کے کام آنا ہے تو پنگلہ دیش بھیجو ہندوستان میں جو غریب مسلمان لوگ ہیں ان کو بھیجو ہندوستان بعد میں پہلے تو مستحق کو تلاش کرو کہ آپ کا وہ مسلمان ہے پاکستان ہے پنگلہ دیش ہے ایران ہے اور مسلمان مبالک ہیں وہاں جو مستحق لوگ ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کریں آپ ایسی انجیوز ہیں ان کو ہیلپ کرتے ہیں اور فوراں ہی آپ کا جان کا صدقہ چلا جائے گا ایک اور چیز لوگ جس بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں اگر سام سفید رنگ کا ہے اور وہ آپ کی طرف آتا ہے تو ہرگز نہ ڈریں اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک اپنے کسی نیک بندے کو آپ کی مدد کرنے مدد فرمانے کے لیے پھیج رہا ہے اور وہ آپ کی غیب سے مدد فرما رہا ہے وہ اولیاء اللہ بھی ہو سکتے ہیں وہ کوئی درویش بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی جن بھی ہو سکتا ہے وہ ایک غیبی مدد ہو سکتی ہے اگر آپ جیٹ بلیک سنیک دیکھیں وہ کسی طرح بھی بہتر نہیں ہے چاہے وہ ڈسنے آ رہا ہے تھریٹ کر رہا ہے یا ڈسنے میں کامیاب ہو جائے وہ تو اور ورس ہے یہاں ہم ایک اور چیز سنیں گے اور اللہ کرے یہ سننے والوں کو عمر بھر کے لیے واضح ہو جائے جو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اور اپنی بے وقوفی میں تابعی بھی غلط دیتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے اپنا نصیب تقدیر کھو دیتے ہیں اجدہا خواب میں دیکھنا پائیتھن یا اینکانڈا جسے کہتے ہیں اجدہا دیکھنا اس بات کی تابعیل ہے کہ کوئی بزرگ آپ کے سامنے ہے اب آپ اس کو جیسے اپنے لیے دیکھیں وہ آپ کے لیے ویسا ہوگا اجدہے کو صرف دیکھنا ہی ایسا ہے کہ کوئی بزرگ ہستی آپ پر مہربان ہو گئی ہے اللہ کے حکم سے اور انہوں نے اپنی دعا میں آپ کو گنجائش پخش دی ہے خصوصاً اجدہے کا آپ کو لپیٹ لینا اپنے آپ کی باڈی کے گرد اس نے آپ کو کنسٹرکٹ کر لیا ہے لپیٹ لیا ہے جکڑ لیا ہے یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے کسی ولی اللہ کے ذریعے آپ کو اپنی رحمتوں میں جکڑ لیا ہے اور اولیاء اللہ آل رسول کے صدقے راہِ ولایت کا راستہ آپ کو عطا فرما دیا ہے یہ تو وہ والا خواب ہے جو اولیاء اللہ کو درویشوں کو آیا کرتا ہے مطلب یہ اگر کوئی خواب دیکھ لیں کہ اس نے اجدے کو اپنے آپ آپ کو لپیٹتے ہو دیکھ لیں سمجھ لیں کہ اللہ نے اس کا انجام بزرگی پر درویشی پر اور خیر پر کیا ہے تو میک شور آپ یہ مسٹیک نہ کریں کہ اجدے کو سامپ کی جو کپیسٹی ہے اور تابعیلے ہیں ان کے برابر ہرگز نہ کریں اس کا دیکھنا ٹوٹرلی بہت ڈیفرنٹ ہے پھر یہ بھی بات رکھیں کہ بلیک سنیک اور وائٹ سنیک میں فرق کے ساتھ ہے وہ بلیک شر ہے اور وائٹ خیر ہے کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ خواب میں آپ سامپ کو دودھ پلا رہے ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے منافقوں کو دوست پنایا ہوا ہے چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے اور وہ دوستی بڑی گہری ہو چکی ہے اور اتنا گہرا دوست ہے وہ کہ آپ اسے اب جان نہیں چھڑا رہے ہیں لیکن ہے وہ سامپ خواب آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اپنے اردگرد گوھر کیجئے ریویو کیجئے دھیان سے انیلیسس کیجئے کہ کون ہے جو آپ کے گرد جو آپ کو نقصان پہنچانے کا اس وقت پیترہ بدل رہا ہے اور موقع دیکھتا ہی آپ کو وہ نقصان پہنچائے گا سامپ کو حاصل ہو جانا اور سامپ کا تابع ہو جانا یہ بھی ایک تابعیل ہے اگر سامپ آپ کے تابع ہو گیا آپ کو کاٹ نہیں رہا حملہ نہیں کر رہا ڈس نہیں رہا تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے کسی سامپ سے دوستی کر لی ہے ہے وہ آپ کا کوئی جاننے والا دوست رفیق رشتہ دار کوئی بھی ہے لیکن موقع آتے ہی اس وقت تو وہ میٹھا بنا ہوا ہے دسے بغیر نہیں چھوڑے گا اور یہ عام طور پر جب آپ کو ہو تو اپنے گہرے دوستوں پر یا ان دوستوں کو ریویو کیجئے کہ جن کو آپ اس خواب کو ذہن میں رکھ کر اپنے آپ کی بچت کر سکتے ہیں اور اس خواب کو ذہن میں رکھ کر ان کو انیلائز کر سکتے ہیں ریویو کر سکتے ہیں ریمیمبر یہ بات تعویل صحیح حاصل کرنے سے یا آپ ہی کی بہتری کے لیے اپنے آپ کو آپ بچا سکتے ہی نہیں نہ صرف بچا سکتے ہیں اپنی زندگی بچا سکتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو بانصیب کر سکتے ہیں ایک بدنصیبی سے بانصیبی کی طرف جا سکتے ہیں اور بانصیبی کو بدنصیبی میں تبدیل کر سکتے ہیں صرف خواب کو صحیح طرح سے انٹرپریٹ کرنے کی شرح سے بنیاد سے اللہ حافظ یا غازی